بچو آج ہم نیکسٹ لیکچر کی طرف جا رہے ہیں چپٹر نمبر سیون ہم پڑھیں اور چپٹر کا نام ہے ہمیں پتہ ہے کیمیکل ایکلیبریم اور اس میں نیکسٹ ٹاپک جو میں پڑھانے جا رہا ہوں وہ ٹاپک آپ کے پاس بچو آج ہے ایکلیبریم ایکسپریشن انوالونگ پارشل پریشر نمبر آف مولز اینڈ مول فریکشن بچو یہ لانگ کوسٹن اکثر بنا ہوتا ہے امپورٹنٹ اس لحاظ سے ہے کہ یہ آپ کے پاس سات نمبر کا یا چھے نمبر کا لانگ کوسٹن بنتا ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے یہ ڈیریویشن ٹائپ ہے میں آپ کے سامنے کمپلیٹ لکھوں گا کچھ چیزیں انڈ پر بتاؤں گا جو اڈیشنل آپ کو یاد رکھنی چاہیے جو کتاب میں ہمیں ڈائریکٹ نظر نہیں آرہی تو بچو اس میں سب سے پہلے ایک جنرل ریورسی باری ایکشن بناتے ہیں اور جنرل ریورسی باری ایکشن ہے میرے پاس اے اس کے ساتھ سمال اے کوفیشنٹ لکھ دیتے ہیں بی اور اس کے ساتھ سمال بی ایکلیبریم سی پروڈکٹ ہے اور اس کے ساتھ سمال سی ہے اور ڈی اس کے ساتھ سمال ڈی لکھ دیا تو اگر میں آپ سے کہوں یہ کیپیٹل اے اور بی کیا ہے تو یہ رییکٹنٹ ہے بچو سی اور ڈی کیا ہیں یہ آپ کے پاس پروڈکٹ ہیں سمال لیٹر اے بی سی ڈی کیا ہیں یہ کوفیشنٹ ہے تو یہ ہمارے پاس جنر ریورسی بار ریاکشن کے لیے میں اگر اس کو اپلائے کر دوں بچو جنر ریورسی بار ریاکشن کے لیے اگر میں آپ سے کہتا ہوں KC فاردس ریاکشن کیا ہوگا آپ کو میں پہلے تو بتاؤں KC کیا چیز ہے بچو KC کو ایکلیبریم کانسٹنٹ کہتے ہیں KC کو کیا پڑھتے ہیں ایکلیبریم کانسٹنٹ ان ٹرم آف مولر کانسٹریشن تو اس لیے ہم کہیں گے KC کیا چیز ہے جی ایکلیبریم کانسٹنٹ ایکلیبریم کانسٹنٹ ان ٹرم آف مولر کانسٹریشن ان ٹرم آف مولر کانسٹریشن کیا بچو مطلب مولر کانسٹریشن مولر کانسٹریشن کا مطلب ہے مول پر ڈیسی میٹر کیوب مول پر ڈیسی میٹر کیوب تو اس لیے KC اس ریاکشن کا کیسے بنے گا ہم لکھنے کی ٹیکنیک ہمیں آتی ہے پروڈکٹ کی کنسنٹریشن اوپر رییکٹنڈ کی نیچے اور ان کے کوفیشنٹ کو ان کی پاور میں لے کے جانا ہے تو ہمارے پاس اس میں آ جائے گا c کی کنسنٹریشن پاور سمال c اور d کی کنسنٹریشن پاور سمال d divided by a کی کنسنٹریشن پاور سمال a اور b کی کنسنٹریشن پاور سمال b ہو جائے گا یہ ہمارے پاس ہے kc for this reaction اگر مجھے کہا جاتا ہے اس کا kp لکھ کے دکھائیں یہ آپ سمجھ لیں کہ جتنے میرے پاس reactant اور product موجود ہیں یہ ان کی physical state gas ہے آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جتنے reactant اور product میرے پاس موجود ہیں ان کی physical state جو ہے وہ gaseous form میں یہ مجھے given ہے تو میں آپ سے کہتا ہوں اس کا case kp لکھ کے دکھائیں تو پہلے تو ہمیں پتا ہو kp کیا چیز ہے بچوں kp equilibrium constant ہے یہ بھی equilibrium constant ہے in term of partial pressure یعنی reactant اور product اگر میرے پاس gases کی form میں ہوں گے اور ان کی concentration کی unit مجھے pressure کی form میں دی ہوگی یعنی atm unit ہوگی یا آپ کے پاس pascal unit ہوگی جب بھی ہمارے پاس یہ ان کی unit concentration کی بجائے بچوں میرے پاس unit جو ہے partial pressure کی form میں ہوگی تو پھر میں equilibrium constant kc کی جگہ kp لکھوں گا اس لیے میں کہتا ہوں kp کیا چیز ہے تو آپ کہتے ہیں یہ equilibrium constant ہے equilibrium constant in term of in term of partial pressure in term of partial pressure equilibrium constant in term of partial pressure اس کو کہتے ہیں یہ یاد رکھیں اس میں ایک law بھی ہم پڑتے ہیں hundred law وہ کیا کہتا ہے بچوں یہ law کہتا ہے کہ اگر temperature constant رکھا جائے اگر temperature constant رکھا جائے تو جو ہمارے پاس partial pressure of a gas ہے وہ directly proportional ہوتا ہے molar concentration کے ٹھیک ہے at constant temperature partial pressure of a gas is directly proportional to molar concentration یعنی جہاں پہ آپ molar concentration لکھ رہے ہو وہاں پہ آپ partial pressure لکھ سکتے ہو تو kp for this reaction بچوں reaction یہی fix ہے اس reaction کا kp کیسے لکھوں گا تو اس reaction کا kp بن جائے گا kp equilibrium constant بن جائے گا product کی concentration اوپر آ جائے گی reactant کی نیچے آ جائے گی وہی ہوگا لیکن ان brackets کو نہیں لکھوں گا کیونکہ یہ brackets smaller concentration کو indicate کرتی ہیں ان brackets کا مطلب ہوتا ہے mol per decimeter cube لیکن اب میرے پاس concentration کی unit pressure کی form میں ہے تو اس لیے میں لکھوں گا partial pressure of c یعنی product کی pressure اور اس کی power small c ہو جائے گا into 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 partial pressure of آپ کے پاس آ جائے گا d اور اس کی power small d ہو جائے گا product کی concentration اوپر ہو گئی pressure کی form میں صرف وہی فارمولہ ہے صرف molar concentration کی جگہ p آ گیا divided by partial pressure of a power small a into partial pressure of b power small b ہو جائے گا یہ ہمارے پاس بن جائے گا وہ چوہ ایک relationship ہے جو ان کے درمیان بقاعدہ طور پر higher level پر drive کیا جاتا ہے یہاں پر آپ کو directly یاد رکھنا ہے تو اس لیے relationship between k c and k p relationship between k c and k p کیا ہوگا k p equal ہوتا ہے k c r t کی power r t کی power delta n یہ ہمارے پاس فارمولہ ہے اس کا اس کو equation number one کہہ دیتے ہیں بچو یہ کہاں سے آیا ہے اس کی بقاعدہ derivation ہے لیکن کبھی آپ سے پوچھے k c اور k p میں کیا relation ہے تو یاد رکھیں k p equal ہوتا ہے k c r t کی power delta n اچھا k p equilibrium constant k c equilibrium constant بچو جتنے بھی equilibrium constant اس میں چار پڑھاؤں گا چاروں equilibrium constant temperature dependent ہے اگر کوئی آپ سے پوچھلے کہ ان کی value کس پہ dependent کرتی ہے k c کی k p k k x k n k تو یہ temperature dependent values ہوتی ہیں ان کی اب اس میں r کیا چیز ہے بچوں اس کو ideal gas constant کہتے ہیں where r کر کے ہم لکھنے لگے ہیں r کیا چیز ہے اس کو ideal gas constant general gas constant یا universal gas constant کہتے ہیں اس لیے میں اس کو ابھی ideal gas constant لکھنے لگا ہوں ideal gas constant کوئی لوگ اس کو لکھ دیں گے general gas constant کچھ لوگ اس کو لکھ دیں گے universal gas constant اچھا t کیا چیز ہے temperature ہے بچوں in kelvin absolute temperature میں اس کو لکھنے لگا ہوں absolute temperature اس temperature کو کہتے ہیں جو کہ kelvin scale میں میئر ہوتا ہے اس لئے absolute temperature یعنی kelvin scale میں temperature پورٹ کرنا ہے delta n کیا چیز ہے بچھو delta n اس میں ہے product کے mol میں سے reactant کے mol minus کر دو کسی reaction میں total number of mol of product minus total number of mol of reactant اس لئے ہمارے پاس number of moles of product number of moles of product minus آگے جگہ نہیں ہے بچھو نیچے لکھنے لگا ہوں number of moles of product minus number of moles of reactant یعنی product کے total mol میں سے کسی reaction میں reactant کے mol minus کر دو تو delta n آ جاتا ہے یہ ہمارے پاس kp ہو گیا اگر وہ کہتا ہے کہ kn اس کے لئے لکھ دیں تو بچھو kn پہلے ہمیں پتا ہو kn کیا چیز ہے kn کو پڑھتے ہیں equilibrium constant لیکن یہ کونس ہے جب آپ کے پاس reactant or product کی concentration کی unit mole کی form میں دی ہو اگر reactant or product کی concentration کی unit mole پر decimeter cube میں دی ہوگی تو kc لکھیں گے reactant or product کی concentration کی unit pressure کی form میں دی ہوگی تو kp لکھیں گے اگر reactant or product کی concentration کی unit mole کی form میں ہوگی تو kn لکھیں گے اس لئے اس کو نام دیں گے equilibrium constant equilibrium constant in term of in term of number of moles number of moles equilibrium constant in term of number of moles یہ ہم اس کو نام دیں گے اگر میں آپ سے کہتا ہوں کسی reaction کا kn کیسے لکھتے ہیں تو وہی فارمول ہے بچوں product کی concentration اوپر reactant کی concentration نیچے coefficient کو power میں لے جو صرف جہاں p لکھ رہے تھے وہاں پہ n آ جائے گا جیسے میں آپ سے کہتا ہوں اس general reverse tiber reaction کے لئے kn کیسے لکھا جائے گا تو آپ لکھیں گے number of mole of product یعنی c power small c ہو جائے گا number of mole of d power small d ہو جائے گا number of mole of a power small a ہو جائے گا number of mole of b power small b ہو جائے گا یہ آپ کے پاس ہے سیم وہی چیز آپ کے پاس آ گئی صرف آپ نے کیا کیا کہ جہاں پہ pressure آ رہا تھا بچوں وہاں پہ آپ نے n لکھ دیا تو یہ ہمارے پاس kn ہے اگر میں آپ سے کہتا ہوں kp کو kn سے relate کریں تو اس میں ہم لکھ سکتے ہیں kp and kn are related as بچوں kp اور kn کو کیسے ہم relate کر سکتے ہیں چیئے اسی طریقے سے ہمارے پاس kp اور kx کے درمیان کیا relation ہے تو ہم اس میں ہم relation دکھنے لگے ہیں kp and kn are related as kp equal ہوتا ہے kn p over capital n کی power delta n یہ ہوتا ہے اس کو equation number 2 کہہ دیتا ہوں اس کو equation number 2 کہہ دیتا ہوں kp case and equilibrium constant p total pressure of mixture of gases where p کیا ہے بچوں یہ آپ کے پاس total pressure ہے mixture of gases کا p جو ہے total pressure of mixture of gases یعنی جو total pressure ہے وہ mixture of gases کا وہ piece in the note کے جا رہا ہے capital n کیا ہے دیکھو delta n تو پتا ہے product کے mol میں سے reactant کے mol minus کرنے ہوتے 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 ہیں capital n کیا ہے یہ total number of moles of reactant and product جس کو مرضی پہلے آپ cancetration کی unit ہے اس کو capital x سے denote کیا جاتا ہے اس کا formula ہوتا ہے number of moles of substance اوپر لکھے جاتے ہیں divided by total number of moles لیکن یہ chapter 10 میں آپ کو پڑھائیں گے تو اس لیے mole fraction اگر کوئی پوچھ لے تو بچوں یہ concentration کی ایک unit ہے mole fraction اس کو capital x سے denote لوڈ کے جاتا ہے فارجنر ریورسی بارییکشن کے لیے kx کیسے لکھا جائے گا وہی technique ہے بچوں kx لکھنے کا بھی وہی formula ہے product کی concentration اوپر reactant کی concentration نیچے اور پھر اسی طریقے سے جو ان کے coefficient ہے وہ power میں چلے جائیں گے صرف اس وقت میرے پاس concentration کی unit mole fraction کی فام میں ہوگی تو میں یہ equilibrium constant use کروں گا تو فارجنر ریورسی بارییکشن کے لیے mole fraction of c power small c ہو جائے گا mole fraction of d power small d product کی concentration اوپر آگئی x کیا چیز ہے mole fraction mole fraction of a power small a اور mole fraction of b power small b ہو جائے گا یہ فارجنر ریورسی بارییکشن کے لیے k اگر x مجھے لکھنے کو آ جاتا تو میں وہ بھی لکھ سکتا ہوں relationship between kp and kx kp اور kx کے درمیان کیا relationship directly آپ کی بک میں given ہے وہی سے یاد کرنے kp equal kx p over p کی power delta n ہوتا ہے بچھو یہ ہمارے پاس ہے اس کو equation number میں 3 کہہ دیتا ہوں تو اگر میں آپ سے کہتا ہوں اس میں kp kx کے ہے تو آپ کہتے ہیں یہ equilibrium constant ہے total pressure of mixture of gases delta n کے پتہ ہے product کے mole میں سے کسی reaction کے mole جو ہے وہ منس کر دیں تو یہ ہمارے پاس آگیا اب ہم اس pay book کے دیا سے یہ topic ختم ہو گیا لیکن بچو اس میں کچھ چیزیں جو ہمیں یاد رکھنی ہے یا add کرنی ہے وہ یہ ہیں کہ ہم کس result پہ 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 بہت سارے question ہم سے چھوٹے multiple choice بھی پوچھے جاتے ہیں جیسے میں ابھی آپ کو چند باتیں بتاؤں گا جو کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہماری کتاب میں نہیں لیکن یہ چیزیں بک میں موجود ہیں لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اگر میں کہوں equation one two and three are related as تو left side equal ہوں تو اس لیے میں لکھنے لگا ہوں equation one two and three are related as ان کو اگر آپ relate کریں تو یہ میرے پاس equation کچھ ایسے آ جائے گی کہ میں سب سے پہلی والی equation کو ایسے لکھ دیتا ہوں اور میرے پاس سب سے پہلی والی equation ہے k p equal ہوگا k c r t کی power delta n equal ہو جائے گا next میرے پاس equilibrium constant k p k n کے درمیان تو equation two کے لحاظ سے یہ میرے پاس آ جائے گا k n p over capital n کی power delta n equal ہو جائے گا بچو اس میں ہمارے پاس next equilibrium constant k p equal ہوتا kx کے اس لیے یہ اس کی equal ہو جائے گا kx p کی power delta n ہو جائے گا یہ آگیا ہے ٹھیک ہے یہاں تک ہم پہنچ گئے میں آپ سے کہتا ہوں کس reaction میں بچو delta n 0 ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں کوئی بھی reaction جس میں number of moles of reactant اور product برابر ہوں جیسے n2 plus o2 2 n0 بنتا ہے product کے mole 2 reactant total mole 2 delta n 0 آئے گا تو جن reaction میں delta n 0 ہوتا ہے when delta n is میں کیا relation بنے گا تو آپ کہتے ہیں kp equal ہو جائے kc rt کی power 0 ہو جائے گا equal ہو جائے kn p over capital n کی power 0 ہو جائے گا equal to kx p کی power 0 ہو جائے گا کسی چیز کی power 0 ہو تو بچوں بتا 1 ہوتا ہے کسی چیز کی power 0 ہو وہ 1 ہوگا equal ہوگا kx جس کو مرضی پہلے لکھ لیں کوئی فرق نہیں پڑتا تو یہ چاروں equilibrium constant کس reaction میں آپ میں برابر ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں جس reaction میں reactant or product کے mole آپ میں equal ہوتے ہیں ان reaction میں چاروں equilibrium constant ہوتے ہیں اور جن میں یہ اپس میں reactant multiple choice کام آئیں گے کہ topic یہاں پہ بچوں ختم ہو گیا multiple choice کے لئے چند باتیں جو میں بتانا چاہ رہا ہوں اگر وہ مجھے کہتا ہے کوئی reaction ہے جیسے n2 ہے اور ہمارے پاس o2 ہے 2 n0 بننا میں آپ سے کہتا ہوں اس کے delta n نکال تو product کے mole 2 c کے کیا ہوگا تو آپ کہیں کہ equal ہوگا اس case میں یہ دونوں اپس میں equal ہوں گے اس سے پتا چلا کہ ہمارے پاس اگر delta n 0 آئے تو پھر ہم نے یاد کر لینا kp اور kc آپ میں equal ہوتے ہیں یہ آپ سمجھ لیں سائیڈ پہ ایک آپ کو tip دے دی اب اسی طریقے سے اور ایک چیز بتانے جا رہا ہوں کہ جس reaction میں delta n less than 0 آئے less than 0 کا مطلب کیا ہے اس case میں بچوں ہمارے پاس kp less ہوگا kc سے جیسے میں کو reaction دے کے پوچھ ہوں میں آپ سے کہتا ہوں بچوں میرے پاس ایک reaction ہے n 2 h2 سے react کرتا n h3 بنتا ہے اس میں delta n کیا آئے گا product کے mol 2 ہیں reactant کے mol 4 answer minus 2 آرہا minus 2 less than 0 ہوتا 0 سے چھوٹی value ہے minus 2 اس case میں اگر میں کہتا kc kc kp 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 greater than 0 آجائے greater than 0 کا مطلب کیا 1 آجائے 2 آجائے 3 آجائے ہو سکتا ہے اس case میں ہمیں ایک case یاد کر لینا ہے kp جو ہوتا ہے وہ greater ہوتا kc سے یہ relation آپ کو یاد رکھنا ہے یہ کب ہوگا جب delta n equal to 0 ہوگا کوئی reaction میں آپ سے کہتا ہوں بچے بتاؤ فار example تو دیکھو بچے اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک reaction ہے یہاں پہ جگہ نہیں ہے پی سی ال 5 ڈی کمپوز ہو رہا ہے پی سی ال 3 میں پلس c 2 ڈلٹا n نکالو تو product کے مول تو آپ کے پاس 2 ہے دونوں کے سار 1 آتے رہتے ہیں اس لیے آج کا topic بچوں یہاں پہ complete ہوا امید ہے کہ آپ لوگوں کو چیزیں اچھی سمجھا رہی ہوں گی اس چپٹر کو اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے تین تین